بھائی آپ ہی اگر بکری پالتے ہو نا بکری یا بکریان تو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھ لو جس کی بھی ویڈیو دیکھئے نا آپ نے آج تک بکری کیسے پالنے ہیں اس نے یہی بتایا ہے فلان دوائی دے دو دگڑا دوائی دے دو بکروں کی کیڑے مارنے کی دوائی دے دو بکروں کی ڈیوورمنگ کر دو ڈیوورمنگ کر دو کسی کو یہ نہیں پتا کہ بکروں کو کچھ کھلائیں گے تب ہی ڈیوورمنگ کے لائک ہوگا نا بکرہ بکرہ پہلے ہی مرنے کی حالت پر ہے لوگوں نے دوائی پلا پلا کی کیڑے مارنے والی بکروں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے کسی کو یہ کوئی نیا فارمر بچارہ کوئی کسان بھائی کوئی کام کرتا ہے تو جو بھی اس کو بولے گا نا بھائی کیڑے کی دوائی پلا دے اس کو لائے بھائی تیرا بکرہ نہیں مر رہا نا تو کیڑے کی دوائی پلا اس کو لائے پہلے ہی اس کا پیٹ کھالی کا دیتے ہیں لوگ کیڑوں کی دوائی پلا بلوا گئے ٹھیک ہے نا کوئی اس کو نہیں بتاتا کہ بھائی اس کو کچھ اچھا آناز کھلا اس کو کوئی اچھی خوراک دے تب اس کو اندر کوئی گروہ تھائی جو بھی بولے گا بھائی اس کو کیڑے کی دوائی پلا دے یہ بکرہ تیرا سو گلو کا ہو جائے گا بہت سے لوگ ایسے ہیں یار پلیس یسا نہ کریں کسی کے ساتھ میں ٹھیک ہے نا تو یہ ویڈیو پوری انڈ تک دیکھ لے بکروں کو کیا کھلانا میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے بھائی میں آپ کوئی نہیں بولوں گا کہ لائک کرو کومنٹ کرو سبسکرائب کرو یار آپ کا کم سے کم فائدہ تو ہو جائے نا اس لئے ویڈیو بنائیے میں نے اسی وجہ سے السلام علیکم دوستو دوستو کچھ نہ بتاتے ہوئے آج صدہ پوائنٹ پہ بات کریں گے کس پوائنٹ پہ ویڈیو بننے گی اپنی تو آج میں خسی بکروں کو جو آناز کھلاتے ہیں نا ویڈ گننگ کرنے کے لئے اکثر میرے جو بھائی ہے یار میتر ہے میرے ویورس ہیں ان کے میسز فون ہر کوئی بندہ یہی سوال کرتا ہے کہ بھائی بکروں کا ویڈ گن کیسے ہو جائے زیادہ سے زیادہ ویڈ بڑھ جائے اور ہر ایک کسان کی فارمر کی یہ تمنا ہوتی ہے نا کہ میرے بکروں کا ویڈ سب سے زیادہ ہیوی ہو سب سے زیادہ باری ہو تو میرا بکرہ دو روپے میرے کو زیادہ دیکھے جائے گا میرے منافق زیادہ بچے گا تو اسی پوئنٹ کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں بھائی میں تو میرے خسی بکرے جو ہیں الحمدللہ اللہ کا فچل و کرم ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ویڈ گن کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو بنا کے آپ تک یہ جو اناز کا کھلانے کا طریقہ ہے یا کیا کیا کھلانا چاہیے تاکہ آپ کا بھی اس میں فائدہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ آئے کہ ہمارے حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ کوئی بھی علم آگے بانٹنے سے بڑھتا ہے علم آگے جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا اکثر فارمروں کی یہ ہوتی ہے گلتی کرتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں کیسے مانتے ہیں کہ جو بھی ان کو تھوڑا بہت علم ہوتا ہے تو وہ آگے بتانے کو تیار نہیں ہوتے بتانا نہیں چاہتے اپنا راج سپانا چاہتے ہیں تو وہ چلو خیر الگ الگ اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے ہر ایک بندے کی تو اس پہ میں کچھ نہیں بولوں گا کسی کو بھی میرا ماننا دی ہے کہ بھائی جتنا کسی کو علم بانٹیں گے نہ اتنا زیادہ بڑھے گا اگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بھی ایک استاد ہوں میں بھی آپ جیسے دوستوں سے ہر ایک اکثر سیکھتا رہتا ہوں ہر ایک کو پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی کیا کھلانا چاہیے میں سوچتا ہوں کہ تو وہ گلتی اپنی صدر جائے گی اور اکثر کسی نہ کسی کوئی جو میرے سے بڑا استاد ہے اس سے کوئی راہ لینا نہیں چاہیے پتہ نہیں کس چیز سے اپنے کو زیادہ بڑا فائدہ مل جائے میں بھی کچھ کھلا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ اپنے کو فائدہ مل جائے تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں اپنے کے بکروں کو خسی بکروں کو کیا کھلانا چاہیے فیڈ منیجمنٹ کے اوپر ویڈیو بنایا ہے میں نے دوستو یہ کہ بکروں کو فیڈ کیا دینا چاہیے تو یہ بیت میں میں آپ کو بکرے بھی دکھاؤں گا دوستو میرے بکرے اس فیڈ سے کیسے تیار ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ کومنٹ ورکس کے اندر بتانا سبھی بھائی کہ آپ کے بکرے کیسے تیار ہوئے ہیں آپ کی دعا سے بھائی اور ہر ایک بھائی کی دعا ہے اسی دعا کی وجہ سے میرے کو اتنی عجت مل رہے ہیں اللہ پاک نے عجت سے نواز ہے تو دوستو اس کے اندر میں نے لیا جو کالا چنا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوسرے دکھا دیتا ہوں دھوڑا اور جون اور گہوں یہ تین چیزیں ہیں دوستو ابھی اس کے اندر اسی لئے چیز میں آپ کو دکھا دوں اور چوتھی چیز کیاڈ لے گی وہ بھی آپ کو ابھی بتاؤں گا دوستو ابھی ڈال کے دکھاؤں گا یہ میں نے ایک کے جی کالا چنا لیا ہے اور ایک کلو جون لیا ہے اور دو کلو گہوں لیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دانا لیا ہے میں نے اب یہ چار کلو دانا ہے پہلے میرے پاس میں زیادہ بکری تھی تو میں زیادہ دینا پڑتا تھا ابھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے بکری تو سب سے ہل ہو گئے ہیں کوئی پانچ سائے بکری بنچے ہیں تو ان کو دے رہا ہوں ابھی یہ پانچ سائے بکری اور اللہ نے چاہا تو یہ بھی دو چار دن میں سہل ہو جائیں گے کیونکہ بکرائد نزدیک ہے دوزار تیس کی بکرائد کی بات کر رہا ہوں میں تو چلی دوستو چوتھی چیز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈال کے دکھا دوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہری پتی یہ دیکھیں دوستو یہ ہری پتی ڈال دی ہے میں نے یہ ہری پتی کی کوالٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ماشاءاللہ کیسی کوالٹی تو یہ تھوڑی فیلٹر نہیں ہے دوستو اس لئے آپ کو چھوڑا موٹا یہ کچھڑا نظر آ رہا ہوا تو یہ اگر فیلٹر ہوتی تو یہ اور بھی ساف ہوتی تو اب یہ مکس کر لیتا ہوں میں مکس کرنے کے بعد دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے مکس کر دیا ہے ماشاءاللہ کچھ ایسا دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ایسا دیکھنے کا لائک ہو گیا تو یہ سے لگتا ہے انسان کا بھی دل کرے گا کھانے کے لئے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور دوستو اس کے اندر دو چیزیں اور ایڈ کرنی ہوتی ہے وہ سمیہ کے انسار ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں ابھی میرے پاس میں پرزنٹ میں ہے نہیں نہیں میں تو آپ کو ڈال کے بھی دکھاتا آج کتم ہو گیا ایک جو میتھی دانا آتا ہے نا وہ ایک بکرے کو دس پندرہ گرام کے حساب سے اس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ابھی فیلال میرے پاس ہے نہیں نہیں تو میں آپ کو تھوڑا بھو ڈال کے بھی ویڈیو کے اندر بھی دکھاتا تو یہ چیز آپ کو اور ایڈ کرنی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر گرمی ابھی تو میں یہ گرمی ہے نا گرمی کا سیزن ہے یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے ساید چھٹا مہینہ چل رہا ہے جون کا تو یہ گرمی کا ٹائم ہے اور سردی کا ٹائم جس ٹائم ہونا دوستو تو سردی کی ٹائم میں اپنے کو یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ جو میں نے جو ڈال رکھے نا جو کی جنگیں بادرہ کرنا ہے بادرہ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو سردی کے اندر اگر بادرہ ڈالیں گے تو بادرے کی تاثیر جو گرم ہوتی ہے اور بکروں کو ویسے بھی بادرہ سردی کے اندر سوٹ کرتا ہے بادرہ دینا چاہیے تو بس خالی چینج اتنا ہی کرنا ہے گرمی کے اندر اور واقعی پورے سال یہ کھلاو ماشاءاللہ بہت اچھا ویٹ گین اور بہت ہی اچھا ریلٹ دیکھنے کو ملے گا اور دوسری چیز ہے دوستو اگر ان دونوں ٹیم کھلا سکتے ہو اپنا اتنا مطلب بجٹ ہے کہ ہم دونوں ٹیم بکروں کو کھلا سکتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے لیکن ایک ٹیم شام کے ٹیم کھلانا یا صبح کے ٹیم کھلانا ایک فکش ٹیم بنا لینا ہے کہ اگر صبح کے ٹیم میں دینا ہے تو صبح کے ٹیم میں دیجئے مورننگ میں مورننگ میں دیں دینا تو اگر آپ شام کو دینا چاہتے ہو تو شام کو دے سکتے ہو اور کرنا ہی ہے کہ اگر صبح کے ٹیم میں دو گے تو اسے اچھا ریلٹ ملے گا کہ صبح کے ٹیم میں یہ کھلا ہوگے تو بکرہ رات بھر لے مطلب بھری ہوتا ہے کھاپی کے بالکل کھالی ہو جاتا ہے بکرہ کھانا پینا تو صبح کے ٹیم میں اگر یہ کھلا ہوگے تو سونک سے بکرہ کھاوی لے گا اور اپنا پیٹ بھی دوبارہ سے باپسی بھٹ لے گا اور اس کے بعد یہ کھلانے کے بعد میں دو گھنٹے یا تین گھنٹے کا گیپ دے کے دوستو اس کو سرسوں کا تیل پھلانا ہے سرسوں کا تیل کتنا ہو کہ اگر تیس چالیس کلو کا بکرہ ہے تو اس کو پھلانا ہے دس سے پندرہ گرام سٹارٹنگ کرنا ہے سٹارٹنگ بات بتا رہا ہوں کہ اگر تیس چالیس کلو کا بکرہ ہے تو اس کو دس سے پندرہ امل سرسوں کا تیل پیلانا ہے اور اس سے بڑا بکر ہے پچاس ساٹھ کلو کا تو اسے اس کو بیس ایمل یا پھر پچیس ایمل دیرے دیرے کر کے پچاس ایمل پہ اینڈ کر دینا ہے لے کے ٹھیک ہے جس ٹیم یہ بکرہ پچاس ایمل پہ آ جائے اس ٹیم آپ کو تیل روک دینا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں کرنی ہے دوستو یہ چیزیں کینٹیو نے پورا سال کھلا ہو بکروں کو آنٹھ کو تو اللہ نے چاہا تو بہت اچھا رجالٹیں ملے گا میں یہ تو نہیں بھولو کہ میں یہ فیڈ سے رجالٹیں ملے گا سب سے بڑی بات تو اللہ پاک عجد دیتا ہے جسی بندے کو اس کو ملتی ہے بھائی اللہ پاک جس کو عجد دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ پاک کسی کو اگر جلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا ملکے اس کو بنچانا چاہے تو ابھی نہیں بچا سکتے سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا تو یہ دیکھو یہ چیزیں کھلانی ہیں بکروں کو خسی بکروں کو دوستو اگر ویڈیو پسند آوے تو لائک اور کومنٹ سبسکرائب آپ کی مرضی ہو تو کر دیا کریں دوستو نہیں تو کوئی دیکھ رہے نہیں پھر بھی بہت بہت سکریا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بھی تو ہوتا کیا دوستو اگر ایک بندہ کوئی لائک کرتا ہے یا ویڈیو کو پسند کرتا ہے تو اسے ویڈیو بنانے والے کا تھوڑا موٹیویشن بڑھتا ہے کہ ابھی میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں میرا حصہ ہو گیا کہ ہاں بھئی اس بندے نے ہماری ویڈیو کو پسند کیا ہے تو کیوں نہ ہم ایسی جانکاری آگے اور دیں تو لاشٹ بات یہ کہوں گا دوستو اگر میرے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بکرائد دو دہتا ہے اس کی بکرائد ختم ہو جانے کے بعد میں آگلے سال کی تو پوری تیاری ہے وہ میرے چینل کے اوپر ریگلر لی ویڈیو بنے گی خالی خسی بکروں کے ریلیٹڈ اور کوئی ویڈیو نہیں بنے گی میرے ایک چینل میں نے نیا شٹارٹ کیا ہے اس کے اوپر خسی بکروں کے کیا کیا کرنا چاہیے کیسے مطلب ان کی کیر کرنی چاہیے کیا جیتنا بھی کوئی بھی اگر خسی بکروں کے بارے میں کوئی بھی باتیں ہوتی ہیں ایک ایک پوائنٹ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کوئی اوپر آپ کو ملے گی ٹھیک ہے نا دوستو تو کرتے ہیں ویڈیو کو انڈ اور صد بھائیوں کو میرا سلام علیکم دعا میں یاد رکھنا بھائیو دنے وال